ماشاءاللہ جی مال ہو تو ایسا روڈ گراز سپر نیپیر اور مباسہ سے تیار کی ہوئے خودصورت کربانی کے بچڑے جلدی کریں بلکل مناسب کی امت کمالیہ صرف راز موڑ پر گلتی ہے جی سب سے پہلے آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جی میں فلانے بندے کو لے کر جاؤں گا اور یہ مجھے جانبت بہت اچھا لے کر دے گا سب سے بڑی گلتی ہے آپ وہاں پہ کرتے ہیں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی ایسا دو جس پہ آپ کو پورا بروسہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ اچھا چلے گا تو وہ اس کو آپ کو لے کر جائے آپ کو جانور وہ لے کر دے گا ٹھیک ہے نا اور اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ پھر آپ کو پرچیزنگ میں فائطہ دلواتا ہے تو چلتے ہیں بھائی کے پاس جس کا ایک آت محضور بھائی ہے میں اس کو دع دیتا ہوں اس کی حمد کو اور سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں جو کہ بچڑا فارمی بھی ساتھ کر رہے ہیں اور وہ کافی دیر ساتھ سے تقریبا یہ بچڑا فارمی کر رہے ہیں تو ان کا تجربہ کیسا رہا اور کیسا نہیں اور ساتھ ساتھ رکیست لازمی ہے کہ بھائی کے کربانی کے بچڑے لازمی خرید رہے ہیں یہ میری اپیل ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ویل جی کیا علی الحمدللہ اللہ کا شکر آف سنے حضر بھائی الحمدللہ تبیہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر سب سے پہلے اپنا نام اور ڈریس اچھے طریقے سے سمجھا ہے میرا نام جی انجینئیہ ربدالروف ہے اور ہمارا اڈریس ہے جی کمالیا سرفراز موڈ بلکل سرفراز موڈ سامنے مسجد کا منہ نظر آ رہا ہے ہمارا فارم ساتھ ہی ہے بلکل مین روڈ پر یہ ہے اچھا موٹر وے کی تھی ہیں کلومیٹر آپ پر موٹر وے جی صرف تیرہ کلومیٹر ہے رجانہ انٹرچین سے ہر جانا کمالیا شہر کی طرف کو صرف مین روڈ ہے کوئی ایسے نہیں کہ کسی چک پر جائیں یہاں سے موڑ مڑے کوئی کچھے تھا بینڈ کوئی نہیں سیدھی سیدھی روڈ ہے اور ہمارا فارم ساتھ ہی ہے بلکل صحیح ہوگا جی ماشاءاللہ جی عبدالرو بھائی جی بھائی جان تو آپ کا کتنے عرصہ دراز سے یہ بچرا فارمی کا تجربہ ہے مجھے بھائی جان ڈیڑھ سال ہو گیا عربانی کا دوسرا فلوگ ہے اور اس سے پہلے میرا سلوٹرنگ والا تھا اس فلوگ سے پہلے میں لے کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو دیر سال کا تجربہ آپ کا کیسے رہا الحمدللہ نہ نقصان ہوا ہے نہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے جو سچی بات میں آپ کو بتاؤں گا دلکل درمیان میں نقصان ہونے سے بچے رہے ہیں الحمدللہ منافع تھوڑا ہے بہت زیادہ نہیں ہے جو میں سچی بات بتاؤں گا یعنی کہ منافع تھوڑا ہوا زیادہ نہیں کمایا آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے کوٹھی خرید لی یا گاڑی خرید لی ایسا کچھ نہیں ہے جو ان سے کمارے ہیں انہی کے اوپر یہ بھی لگا رہے ہیں ابھی تک ڈیرڈ سال میں کچھ نہیں کمایا بس سو سو کام ہے آپ کہہ لیں یہ برابر کئی کام ہوا نا برابر کئی کام ہوا لیکن الحمدللہ تو آپ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا میں انجینئر ہوں کس چیز کے انجینئر ہیں میں الیکٹریکل انجینئر ہوں جی چار سال کی میری آنرز ہے بی ایس کی تو میں خود جوب کر رہا تھا کیمیکل انڈسٹری کمپنی کے اندر اچھا تو کیسے اڈیا آپ کو بچھرا فارمی کا کہ آپ یک دم وہ کام چھوڑ کر اس سیڈ پر آگئے جانوروں کا جو شوق ہے نا یہ ہمارے بلڈ کے اندر ہے میرے والد صاحب کو بہت زیادہ شوق ہے جانوروں کے کام کا مجھے بھی ہے پلس پھر جب میری ایکسیڈنٹ کے بعد میرے بازو میں مسئلہ ہوا ہے پیرالیسز ہوا تھا اچھا یہ بازو آپ کا تین سال پہلے جیسے انڈیا کا پائلٹ پکڑا تھا ہم نے تو اس سے اگلے میں میرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا صبح صبح تو اس کے بعد میرے بازو میں بریکل پلیکسز کی انجری ہوگی تھی تو بازو پیرالیسز ہوا تھا تو پھر اب جو پہ تو جانا نہیں تھا ابو نے کہا کہ بھئی بزنس ہی کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنا شوق ہی پورا کریں تو پھر وہ اب شروع کیا تو سٹار ماشاءاللہ پھر کہاں سے شروع کیا کس چیز بچڑوں پر کیا یا کٹوں پر شروع کیا تھا بچڑوں پر کیا تھا پہلے دس جانور آئے تھے ہم قربانی کے فلوگ گئی دو ہزار اکیس میں ہم نے سیل کیے تھے اس کا جو مزید انفرمیشن ہے وہ میرا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ براؤن سیویر فارمز کے نام سے تو اس کے اوپر آپ کو ان جانوروں کی بھی قوالیٹی اور ریٹیل ساری پتہ چل جائے گی ماشاءاللہ جی اس کے بعد پھر میں لے کر آیا تھا سلوٹرنگ کا فلوگ اس کے اندر میں نے پندرہ کٹے تھے اور پانچ بچڑے تھے میرے تو وہ میں نے جنوری میں سلوٹر کروائے ہیں تازیج میٹ والوں کے پاس اور اس کے بعد پھر میں یہ قربانی والا فلوگ لائے ہوں فرپرے گی تازیج میٹ والوں کو پاس آپ نے جو سلوٹرنگ کروائے ہیں جی جی آیا کہ کنی دیر میں بعد آپ کو پیسے ملے تھے پیمنٹ تو سر ہم لوگ گئے تھے میں جو حقیقت بتا ہوں یہ توکیر باٹا نام ہے بھائی جن کا باٹا فارم والے ہیں ہاں توکیر بھائی ہم بالکل جانتا ہوں ہم نے بتایا ہے کہ جی آپ ہمارے ریفرنس سے جائیں تو آپ کو پیمنٹ مل جائے گی صبح صبح چار بجے میرے بچڑے سلوٹر ہوئے ہیں اور صبح دس بجے میرے سوتے ہوئے پیمنٹ آگاونٹ میں آ چکی گی تو الحمدللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تازی جمیٹ پہ ہم نے کروایا تھا تو کھیر بھائی کے تھو تو ہمیں ماشاءاللہ پیمنٹ فورا آگی ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی یہ تو بہت خوشی بات ہے وہ میرے استاد بھی ہیں کیونکہ میں ان کی باتوں پر بہت کچھ سیکھا بھی ہے میں خود ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور میں بھی اپنے چینل پر اکثرونی کی باتیں ہی بتا رہا ہوں نہیں نہیں اچھی بات ہے جی کیونکہ وہ شروع سے میں ان کی ویڈیو بھی دیکھتا تھا ان کا ماشاءاللہ ایکسپیننس بھی بہت ہے اچھا بات کر رہے تھے بچڑا فارمی کی تو آپ نے خود پرچیزنگ کی تھی ہاں جی سر خود ہی پرچیزنگ کی ہے کہاں پر آپ نے گلتیاں کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں میرے برابر میں ایوریج آئی ہے تو آپ میری بیورز تاکہ یہ میسید دیں تاکہ جو آپ سے گلتیاں ہوئی ہیں وہ دوسروں سے نہ ہوں اور وہ سیکھیں گلتی ہے جی سب سے پہلے آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جی میں فلانے بندے کو لے کر جاؤں گا اور یہ مجھے جانور بہت اچھا لے کر دے گا سب سے بڑی گلتی ہے آپ وہاں پہ کرتے ہیں ہاں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی ایسا دو جس پہ آپ کو پورا بروسہ کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ اچھا چلے گا تو وہ اس کو آپ کو لے کر جائے آپ کو جانور وہ لے کر دے گا اور اس کا ایکسپریئنس جو ہے وہ پھر آپ کو پرچیزنگ میں فائدہ دلواتا ہے اگر اس بندے نے آپ کو مللے آپ کے ساتھ ساتھ سنسیر ہو کے اس نے پرچیزنگ نہیں کروانی تو پھر آپ کو اس میں بھی نکسان ہے کیونکہ آپ دو بھی فرس ٹیم میں تو نہیں آنے گیا مجھے نہیں پتا تھا بے اوپار کا کیسے گریداری ہوتی ہے بلکل تو یہ مسئلے مسائل ہوئے تھے اس کے بعد اب میں نے پھر جانور جا کے خریدے ہیں تو میرے سے جو یہ تولنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہم دس دن کی گرنٹی دیتے ہیں چھے دن کی گرنٹی دیتے ہیں مگر میں ان کے لیے سیدھی بات کہنا چاہوں گا جب آپ جانور ٹرک پر لوڈ کرتے ہیں تو ہر جانور کا پانس سے دس کلو ویٹ فوراں گر جاتا ہے آپ نے دیکھا جانور اسی وقت گوبر کر دیتا ہے اس کا جسم کا پانی سکڑ جاتا ہے جانور سٹریس لیتا ہے فوراں سکڑ جاتا ہے بلکل ہے سیئے تو وہ کہتے ہیں جو دس دس دن کی گرنٹی وہ تو بعد ان کی وہاں بھی خراب ہو جاتی ہے پھر جب آپ نے جانور ٹرک پر لوڈ کرنا ہے انہوں نے مشترکہ سارا جانور لوڈ کر کے ٹوٹل ویٹ کے آپ سے پیسے لینے ہیں حج سر جی کہ جی تو وہ جب آپ نے ان سے ریکوائرمنٹ کی ہوئی جی کہ مجھے ڈیڑھ سو کلو سے نیچے کا کٹایا بچھا نہیں چاہیے تو بیچ میں ایک سو بیس کلو ایک سو دس والے بھی انہوں نے تھو گئے تھے تو وہاں سے ہم نے پرچیزنگ کی ہے اور اب انشاءاللہ اپنے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تیسری تین دفعہ تو آپ نے یہ کی ہے تو اب آپ نے کوئی شیکھا ہے اب آپ کو پتہ بھی چل گئے پرچیزنگ کیسے کرنی ہوتی ہے مین پوئنٹ کیا ہے بچھرا فارمین کا پرچیزنگ ہے جی سب سے پہلے ایک تو مین پوئنٹ پرچیزنگ ہوگی اس کے بعد جانور کی خوراک اس کے لئے نمبر پر فروخت کرنا کربانی کے جانور ہے فروخت کرنا بھی بہت ہے تو کیا کن جہاں پر آپ کو مشکلات نظر آتی زیادہ فروخت پر یا پرچیزنگ پر یا خوراک پر مجھے پرچیزنگ میں زیادہ مشکلات آئی ہیں الحمدللہ خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہم نے خود بھی یوٹیو پر تھوڑی ریسرچ کی ہوئی تھی میرے پاس مختلف قسم کے چارہ جات لگے ہوئے ہیں روڈز گراس لگاو ہے ممباسا گراس لگاو ہے پھر ہم لوگ سردیوں کے لئے برسیم لوسن یہ مکہی کا جو گاچہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں پٹھوں کی کبھی کمی نہ ہو الحمدللہ چارے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری بات کی جو فروخت کا ہوتا ہے فروخت کا میں کہوں گا کہ ابھی میرا ایکسپیرینس بھی کم ہے تو میں اس کے اوپر پوری بات نہیں کروں گا کیونکہ پہلے جو میں نے فروخت کیے تھے قربانی کے وہ میں نے فرپاریوں کو بیچتی ہے کیونکہ میرے پانچ جانور تھے جو دو دانت ہی نہیں ہوئے تھے تو پھر مجھے دو دانت میں ہاں جی دو دانت میں کوئی بات نہیں میرے بیٹی بھائی میرا سورہ جانور نہیں ہوئے تھے تو اب اس طرح میرے یہ جانور بھی سارے جی یہ میں لے کر ہی دو دانت آئے ہوں اس طرح یہ ایک اچھا کام ہم نے کیا اچھا یہ ابھی دو دانت ہے یہ چار دانت ہو چکی ہے یہ سارے دو دانت جانور ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ صرف ابھی پکا کھی رہا ہے اس کے دان چار مہینے سے ہل رہے ہیں لیکن اس نے ابھی تک نہیں دانت ہو رہا شاہد دوسرا تھا پھڑ کر کیسے میں لگائی ہو پھلا ایسے ہم نے تو خود چیک کی ہے ہل رہا تھا دانت ابھی بھی ہل رہا ہے اس کا ہوتا ہے یہ جبڑے کے نیچے دانت آ رہا ہوتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی آیا ہے لیکن اوپر سے دانت ہی ہے بھی اس نے توڑا تو ابھی ایک بپاری آئے ہوئے تھے کل صبح انہوں نے کہا ہے کہ جی عمر پوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عمر سے یہ ہمیں پورا لگ رہا ہے لیکن ابھی پھر ان کے ساتھ ہمارا سودا نہیں بناتا کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ ہم مفت میں لے لیں جانور آئے یہ خرچہ کیا اس نے تو کہتے مفت میں لے کر آیا تھا اس کو آسمان سے گرے تھے اور اس نے ہمیں بیج دینے ہیں میں ڈیڑھ لاکھ میرا منافع تھا جی دس جانوروں میں نو جانور سہل کیے تھے ایک ہم نے اپنی قربانی کا رکھا وہ بھی منافع ہوتا ہے ہم اس کو بھی منافع مانتے ہیں تو آپ کہلیں کہ دو لاکھ آپ کا ڈھائی لاکھ منافع تھا ماشاء اللہ جی تو تو اس دفعہ یہ قربانی کے بچھ رہے ہیں ہاں جی اس دفعہ آپ کے پاس کتنے جانور ہیں اس دفعہ جی میرے پاس دس جانور ہیں قربانی کے لیے ایک ہم نے اپنا کھڑا کیا ہے وہ بلکل آپ کو اینڈ میں دکھائیں گے وہ آخر میں بھی دکھائیں گے تو میں ایک اور سوال کرنا جاؤں گا کسی کو جو ابھی وہ بات چلی ہوئی کوئی مسئلہ تو مسائلہ ساروں کی ویکسینیشن ہوئی بھی ہے جی ماشاء اللہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ اللہ کا شکر ابھی تک بیماری سے بچے میں ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کرم کریں جی ابھی نو دن پڑے میں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی ماشاء اللہ تو ٹوٹل جانور آپ کے پاس کتنے دی دس میں ایک نکالا باقی دن بچے گیارہ میں سے دس جانور باس سے ٹوٹل گیارہ جانور دس ان کے باس ہیں تو اتنا بھائی تو نکالیں ایک ایک جانور ادھر سے ماشاء اللہ چلائیں اور ایک بچہ آپ پکلیں باری باری سے ہیں ماشاء اللہ دکھانا چاہوں گا ادھر سے ہیں ماشاء اللہ ادھر اور بھاگنا نہیں کرما والے آہ ماشاء اللہ بچ گیا جے ادھر خان کو داردہ پہ آج چیک کر لو وہ ماشاء اللہ چیک کرو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جی یہ سب سے بھاری جانور ہے جی ہمارے فارم کا کیا ہے اس کی پرائز کیا ہے یہ میری فیملی کے لیے لائیو ویٹ آپ کو بتا دیتے ہیں ساڑھے تین سو کلو اس کا لائیو ویٹ ہے جی بچ انشاء اللہ کونے پانچ من کے قریب ہوگا ہمیں سلوٹنگ کا بھی تجربہ ہے تو اس میں یہ کہ جانور دھائیسو کلو سے اوپر چلا جاتا ہے جی جی وہ فیفٹی فائی پرسنٹ اس کا میٹ ویٹ ہوتا ہے جی بلکل ہے تو یہ ماشاء اللہ ساڑھے تین سو کلو گیا پونے پانچ من اس کا کتنا مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ اس کی دو لاکھ دس ہزار کر رہے ہیں فائنل کترے میں دیں گے فائنل آپ کو ایک پچانوے میں کر دیں گے ایک پچانوے میں جی ٹھیک ہو گیا جی تو آگے جلتے ہیں دوسرے نمبر دوسرے نمبر باندھے جی باندھے جنال بھائی اس کا کوڑ ہے جی 031 جو پہلے آپ کو دکھایا ہے گھونا بچڑا اچھا وہ 031 ان کے ٹیگ لگے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بھی نشانیاں رکھی بھی ہوتی ہیں جی جی یہ چیک کریں جی وہ ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر رہا گیا ہے یہ چیک کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کا کیا مانگ رہے ہیں یہ بھائی جن اس کا بھی ویڈ نہ سوا تین سو کلو کے قریب ہے اچھا اور سوا چار من ساڑے چار من گوشت کی انشاءاللہ ہم لوگوں کو پورا ہمارا ایکسپینینس کہتا ہے کہ اتنا گوشت ہوگا اچھا اس کی ڈیمانڈ ہم لوگ دو لاکھ کر رہے ہیں اس کی بھی دو لاکھ کر رہے ہیں ہاں جی تو فائنل اس کا فائنل ہم ایک پچاسی میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس سے تھوڑا سا ہنگیا ہے ماشاء اللہ جی کالا برینڈ کالا برینڈ آیا جاتا ہے جی جو آپ کالا برینڈ آپ کا مستقل میں تو کالا بھائی بلاتا ہوں نا جی جہاں بھائی یہ تو نہیں بھگے گا نہیں یہ نہیں ماشاء اللہ یہ چک کریں کالا برینڈ یہ ایک جب جائے گا سامنے تو یہ بھاگ جائے گا یہ دیکھنا اے جی ہے اے جی یہ چک کریں بھائی تو اس کا کیا مگڑا بھائی بھی بھائی جان سوہ تین سو کلو ہے لائیو سوال چار سا ساڑھے چار منس کا انشاءاللہ گوشت کا وزن ہے اس کی بھی ڈیمانڈ ہم لوگ دولا کر رہے ہیں ہاں جی اور فائنل ایک پچاسی میں انشاءاللہ ملے گئے یہ بھی ایک پچاسی میں لیکس نسل آلہ جی ماشاءاللہ جی یہ بھی چیک کر لیں جانور بہت پیار ہے اور خوبصورت بھی ہے تسلی کر رہے ہیں پیور صحیح و نسل کے بچنے دل کرتا دیکھتے رہے ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی نے تیار کیے ہیں اور قربانے کے لیے خوبصورتی نہ ہو تو کیا ہے فیدہ تو خوبصورتی کے لیان سے ماشاءاللہ بہت اچھے جانور ہے یہ چیک کر رہے تو اس کا کیا مانگ رہے ہیں اور اس کا بزن یہ بھی بازن اس کا بزن بھی سوہ تین سو کلو ہے ماشاءاللہ اور جو گوشت ہے اس کا وہ انشاءاللہ سوہ چار سے ساڑھے چار مل گوشت ہوگا تو اس کا بھی ہم لوگ دو لار دیمانڈ کر رہے ہیں اور فائنل ایک پچاسی میں انشاءاللہ یہ بھی پچاسی میں دے دیں گے ماشاءاللہ جی میں مجھے آپ نے پہلے بتا دیا دو دانت ہے تو آگے والا بچھلا جی یہ ہمارا 295 کلو اس کا لائیویٹ ہے آپ کیلنے پونے چار مل گوشت ہوگا انشاءاللہ لیکن یہ دو دانت نہیں ہوگا ابھی ہے پکا کھیرہ دانت ہی لارہا کچھ پتہ نہیں دو تین دن میں توڑ لے وہ اللہ تعالی مالک ہے جی اس کا کوڈ ہے 032 32 نمبر اس کا کوڈ ہے جو ان کے ٹیگ لگائے میں ہے اچھا تو اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ ایک اسی کر رہے ہیں ایک اسی فائنل کی دنے میں دیں گے ایک ستر پہ نیز اٹھا میں کر دیں گے آگے آجیں بھائی ایک اور کالا برانی دنکھڑا ہے یہ تو چار دن ہوگا ہے نا یہ تو مکمل ہوگا ہے ایک یہ بچڈہ ہا ہے اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کا بیجان ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ اسی دنے دو بھی 30110 کلو ویٹ ہے اس کا اور چار ماندھ گوشت اس کا لیٹ تو فائنل فائنل اس کا ہم لوگ ایک ستر بجتر میں کر دیں گے ایک اسی ڈیمانڈ کریں اس کے آگے بھا یہ چھوٹے کربانی والا اپنا جانوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا ساہیوال ہے اکیلا کھڑا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کتھ چھوٹ ہے ہمیں یہ لادلہ بھی ہے پیارا بھی ہے اور ماشاءاللہ کھیلنے والا جانوے یہ تو بچے بھی کھلیں گے بلکل اپنے کربانی کے لیے مخصوص کر لیے اچھا یہ تو اپنی کربانی کے لیے نیسٹ آہ لائیں 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 یہ چاہ کریں ماشاءاللہ ساہیوال اور ولیتی نسل تھوڑی سی کراس میں ہے ہاں جی تو اس کا کیا مانگ رہا ہے اس کا بھی لائیویٹ سوا تین سو کلو ہے لیکن ہے اس کی ہم لوگ دمارٹ کریں ایک لاکھ اسی ہزار ہاں جی ٹھیک ہے جی دو دانت یہ نا ہاں جی دو دانت ہے یہ بھی اس کا کیا مانگ رہے ہیں اور وزن پورا تین سو کلو وزن ہے تین سو تین کلو اس کا لائیویٹ ہے اور انشاءاللہ پونے چار من چار من گوشت اس کا کن فارم ہوگا اس کی کلر کی ڈیمانڈ ہے بیسیکلی تو ہم لوگ ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں خوبصورتی آپ کے سامنے چار ڈھال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کسی جانور میں کوئی نقصی آئیب نہیں ہے نہیں ہے الحمدللہ سارے جانور بلکل صحیح مند ہے اور اس میں ایک اور آپ کو چیز دکھانی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی توفہ دیا ہے اس کے دونوں کانوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کان اور بنے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اوپر امان پر ایک در تھوڑا ایک تو یہ ہے ایک یہ کان ہے دوسرے کان کے اوپر بھی وہ دیکھیں چھوٹا سا کان بنا ہوئے ہیں اس کو یہاں جو ہماری لوکل لینگویجز کو کہتے ہیں پھڑکنہ پھڑکنہ کان والا تو اس کو اللہ تعالی نے ایک مخصوص گفت دیا ہے ماشاءاللہ اس کی یہ خوبصورتی ہے اس کے پاس یہ رہی ہے چینہ والا رہی ہے چینہ جی یہ پیور ساہی وال دیسی کروس ہی ہے دل ساہی وال اور چولستانی ہے میرے خیال سے دیسی تو اس کا کیا مانگ رہے ہیں اس کا بھائی جان ہم لوگ ایک لاکھ اسی ہزار روپے مانگ رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار اس کا وزن تین سو دس کلو ہے لائیوے تو فائنل فائنل ہم لوگ ایک ستر پجتر میں انشاءاللہ کر رہے ہیں ایک ستر پجتر میں کر دیں گے ماشاءاللہ جی اس کے بعد یہ بچھ رہ جاتا ہے گی اس کا پورا تین سو کلو وزن ہے اور پونے چار من چار من انشاءاللہ اس کا بھی لائیو اس کا گوشت کا وزن ہوگا اس کی بھی ڈیمانڈ ایک اسی ہے اور ایک ستر پجتر میں فائنل ملکہ ہمارے سیڈ پر ہو جائیں بھائی ملکہ ہمارے جو جانوے رہے ہیں ان کا ہم نے یہی ریٹ رکھا ہے دو لاکھ اور ایک لاکھ اسی ہزار ماشاءاللہ جی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی شوق نہیں کہ ہم لوگ کوٹھیاں کاریں خرید دیں گے بس اللہ تعالیٰ سے ایک محکول روزی کی امید رکھی بھی ہے باقی سب کے سامنے مہنگائی وغیرہ کیسے ہو رہی ہیں ان کی خوراک وغیرہ پر جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ ذرا سب کو شاید یہ بھی لگے کہ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں مگر بھائی ہم لوگ اپنے مناسب جو ہماری نظر میں مناسب ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکہ صحیح بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو ادھر سامنے آجیں جاتے ہوئے یہ تو قربانی کے بچھرے کو معلومات بھی آیا اپنے اچھی دی تو میرے ویورنس کو میری فیملی کو کیا میسجیں دیں گے بچھرہ فارمینگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کون سی کرنی آیا کہ قربانی والا کام کرنے چاہیے یا سلوٹرنگ والا کرنا چاہیے جو جی قربانی والا کرنا چاہتے ہیں وہ قربانی کا بھی کر سکتے ہیں جو سلوٹرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں جس کا جو شوق ہے شوق سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو منافع ہوگا سب سے بڑی بات ہے جی ایک تو خود آپ کا جانوروں کی اوپر فوکس ہونا چاہیے پھر جو آپ نے ہلپر رکھے ہیں وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہونے چاہیے تو میں آپ کی اس ویڈیو میں اپنے جو میرے ادنان بھئی ہیں ان کی بھی میں تعریف کروں گا جی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توفہ دیا توفہ دیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ساری کیئر یہی کرتے ہیں میرا ہر دو ہفتے بعد میں وزن کر رہی ہی آتا ہوں یا ان کی خوراک وغیرہ کا انتظام فون چون پر کرتا ہوں سارا ماشاءاللہ یہی دیکھ بال کرتے ہیں تو مجھے ان کی وجہ سے کوئی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ میں بار بار ادھر ہی رہوں یا رہائش رکھوں میں لاہور میں بھی ہوتا ہوں ادھر بھی ہوتا ہوں ہر دس پندرہ دن بعد وزن کرنے آتا ہوں ہم نے اپنا کنڈا رکھا وزن کرتے رہتے ہیں اس سے پروگرس جانور کی سامنے آ جاتی ہے تو الحمدللہ یہ سارا ہمارا سنسلہ چل رہا ہے جی ٹھیک بہت مربانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دعوی میں یاد کر نیسے لڈیو تک انظار کریں تو اجازت دیجئے ہم نے بھائی ایجی درخان کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ